اعوذ باللہ من الشتور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ آپ لوگوں کے سامنے اجوین پڑی ہوئی ہے اجوین دراصل یہ دیسی اجوین ہے تو عربی میں اسے کمون ملوکی فارسی میں اسے نان خواہ کہتے ہیں بنگالی میں اسے یو آن اجوین کہتے ہیں سندھی میں اسے جان کہتے ہیں تو کشمیری میں اسے جا ونڈ تامل اومم انگریزی میں اسے اومم سیڈز کہتے ہیں تو انیسو کے مشابہ ایک قسم کا ایک بیج ہے تو رنگ سیاہی میل ہوتا ہے اس کا تو بھورا انیسو کے مشابہ زیقہ تیز میل بہتلخی بو تیز مزاج تیسرے درجے میں گرم اور خوشک ہے مقدار خوراک کے والے سے بات کی جائے تو تین گرام سے پانچ گرام تک جو ہے اس کی مقدار خوراک ہوتی ہے تو مقام پدیش جو ہے مشرقی ہندوستان ایران اور مصر میں اس کی کاشت کی جاتی ہے کھیتی کی جاتی ہے مسئل دھنیا اشیاء سرد واتر افال استعمال حازم کا سر ریاہ ہوتا ہے دعفے تشغج ہے اور مفتہ سدد ہے بوک بڑھاتی ہے فساد بلغم ریاہ اپارا اور استسکا کے لیے مفید ہے سدھا کو کھولتی ہے فالج ریشہ اور استرخواہ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے تو مدر بولوہ حید ہے پتری توڑتی ہے بعض زہروں کے لیے تریاک ہے جگر کی سختی کو مفید ہے دل کو قوت دیتی ہے آشا مسانہ قبد میدہ اور گردے گرم رکھتی ہے اور قوت دیتی ہے ہمرا شہد کے تمام عذا کے درد اور ورم کے لیے مفید ہے ارک لیمو میں اس طرح تر کر کے ارک اس کے اوپر رہے سات مرتبہ تر کر کے خوش کریں تو زہبہ کے مایوس مریضوں کے لیے نہایت ہی مفید اور مجرب ہے مفتہ صدد ہونے کی وجہ سے پرانے بخاروں میں بکسرت مستعمل ہے استعمال ہوتی ہے پرانے بخاروں کا علاج ہے چنانچہ آٹ پہر اجوین کے نام سے اس کا نکو آٹ پہر میں تیار کر کے پرانے بخار کے مریضوں کو بلاتے ہیں قتل و آخراج کرم شکم کے لیے بھی نہایت مفید ہے دافع تا شنگج تا شکچ ہونے کی وجہ سے امراض شخجی مثلا کالی خانسی وغیرہ میں بھی مستعمل ہے مذرت افیون کو دور کرتی ہے یعنی افیون کا جو جسم پہ غلبہ ہوتا ہے افیون کی وجہ سے جو سیڈ ایفیکٹ جسم میں پیدا ہو جاتا ہے اس کو ختم کرتی ہے اس کے استعمال سے تریا کے سموم اور دافع تافع ہوتی ہے تو تریا کے سموم اور دافع تافع ہونے کی وجہ سے امراض وبائی میں مستعمل ہے یعنی وبا کو ختم کرتی ہے کیمیائی تجزیہ سے اجوین سے ایک جوہر موسر تھائی مول یا ست اجوین حاصل ہوا ہے جو دیدان شکم مار کر خارج کرنے میں موسر ہے 135 میلی گرام کی مقدار میں تمام افعال کا حمل ہے مشہور مرقبات ماجون نان ہوا یعنی جو اس سے بریڈ تیار ہوتی ہے جو اس سے مشہور مرقبات بازار کے اندر فروخت ہوتا ہے وہ ماجون نان ہوا ارک عجیب اجوین سے ایک جوہر نکالا جاتا ہے جو ست اجوین کے نام سے مشہور ہے یہ دہرہ دون سینٹرل انڈیا میں بنایا جاتا ہے اس کے اندر اجوین کے تمام افعال زیادہ قوت کے ساتھ پائے جاتے ہیں اس کی مقدار خوراک 125 میلی گرام سے 375 میلی گرام تک ہے ناظرین یہ تو تھے چند ایک سے اجوین کے فوائد تو اب تک کیلئے اتنا ہی تب تک کیلئے اپنا بھی خیار رکھیں اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیوز کے ساتھ دوستو ہمارا یہ نیو یوٹیوب چینل ہے آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اب تک کیلئے اتنا ہی تب تک کیلئے اللہ نگمہ دوستو ہم ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ